آپ سب کو نیا سال بہت 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 مبارک ہو پچھلی ٹرک میں ہم نے سلائسرز کو کسٹمائز کیا تھا ٹیپس بڑھائے تھے ہم نے کولمز بڑھائے تھے ٹیپس کے لیکن اس سپر ٹرک میں ہم تھوڑا سٹھ کے سلائسرز کی بات نہ کر کہ ہم ڈیزائن کریں گے یا بیوٹی فائنگ کریں گے اس پائیوٹ ٹیبل کو تو لیٹس سٹارٹ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں بیوٹی فائنگ اس کو اس کے لئے آپ کوئی بھی پائیوٹ لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ سیمپل لیا ہوا ہے بس اس کو تھوڑا کلر کرنا یا اس سے میچ کرنا ہے یا اگر مان لیجے یہ اس سے ہے تو ہم کو اگر اس طرح سے میچ کرنا ہو مان لیجے ساری ہی کلرنگ چینج کرنی ہے تو اس کے لئے ہم ڈیزائن میں جائیں گے ڈیزائن میں ایکسل ہمیں پائیوٹ ٹیبل سٹائلز دیتا ہے کچھ جس میں ہم بہت اچھے اچھے سٹائلز کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں فار اگرمپل کچھ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے میچ کرتے ہوئے یا اس طرح یا گرین سپوز میں یہ لے لیتا ہوں کچھ اس طرح سے صرف یہی نہیں ہم چاہیں تو اس میں نیچے جا کر اور سٹائلز بھی ہیں جو پوری ہی اس کو کلرڈ کر دیتا ہے کچھ اس طرح سے تو ہم اس کو بھی یہ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تو جس طرح سے آپ کو جس کو آپ کو ریپریزینٹ کرنا ہے ڈیپینڈنگ آن ڈا کنڈیشن سے یا ڈیپینڈنگ آن ڈا نیچر آف ڈا پریزنٹیشن آپ جو ہے وہ اکورڈنگلی جو ہے وہ کلرز کو پیوٹ ٹیبل میں لے سکتے ہیں بہت ایزیلی تو آگے اس ٹرک میں دیکھیں گے کہ ہم اگر سلائسرز کے کلر چینج کرنا چاہیں ٹاپس کے تو وہ کیسے کریں گے تو ملتے ہیں جلدی نیکس ٹرک میں جس میں ہم کسٹمائز کریں گے یا ڈیزائن کریں گے سلائسرز کو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو ایک لائک تو بنتا ہے لائک نہیں تو ڈیس لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس جرور شیئر کیجئے دھانیواد